بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مولانا جلال الدین رومی کی حکایات کے ساتھ عذر قدمت ہیں آج کی حکایت کا عنوان ہے امتحان وفا وہ وقت کتنا مبارک ہوتا ہے کہ جس وقت دل کو حق تعالیٰ کی محبت کا درد عطا ہوتا ہے حق تعالیٰ کی محبت میں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ پر عجیب حالت تاری ہو گئی ایسی شورش و دیوانگی تاری ہو گئی تھی کہ آپ کی آہوں سے لوگوں کے کلے جیموں کو آ جاتے تھے محبت میں بجزو نالا و فریاد کے کچھ اچھا نہیں لگتا گریہ اوزاری اور تذرہ سے حق تعالیٰ کا راستہ بہت جل تیہ ہوتا ہے اس قدر قرب ہوتا ہے کہ سال ہا سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی حاکم وقت نے آپ کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا زندان جب آپ کو قید خانے کی طرف لے کر چلے تو آپ کے شاگرد اور مرید روتے ہوئے پیچھے پیچھے ہو لیے وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے کامل ولی پر جنون کا غلبہ ہو اس میں کوئی ضرور راز پوشیدہ ہے جب آپ کو قید خانہ میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا گیا تو دوست احباب نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجرہ ہے کہ اتنا بڑا شیخ قید خانے میں محسور کر دیا گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے محتابِ باطن کو عبرِ جنون سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کیلئے یہ صورت اختیار کی ہے ایسی اطلخ خرد سے پناہ جو زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے عشق و عرفان کی دولت کو جنون سمجھے آخر کار ان سب نے زندان کی صلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا حضور ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے متقر اور جانسار ہیں آپ کی مزاد پرسی کیلئے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہے کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا آپ تو دریائے عقل ہیں یہ اہلِ ظاہر آپ کے مقامِ قرب اور رفتِ باطن سے نواقف ہیں اور آپ کو مجنون و دیوہ نہ سمجھتے ہیں حالانکہ آپ تو سچے عاشق ہیں ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں دونوں عالم میں آپ کو عزیز رکھتے ہیں براہِ کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجئے آپ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں مسائب و علام میں مبتلا کر رہے ہیں آپ کی ایسی حالت سے ہمارا دل کرتا ہے راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے حضرت شیخ زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ان کی گفتگو میں بوے اخلاص محسوس نہ کی آپ نے دل میں کہا او ان کی وفاداری اور محبت کو آزمائیں امتحانے اخلاص کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے جیسے پاگل وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے یہ معاملہ دیکھتے ہی سب لوگ در کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے شیخ نے جب ان کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے اعتقاد و محبت پر کہہ کہا لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو دیکھو ان کی وفا اور الفت کے دعوے سنو ارے نادانو تم محبت دوستی کو کیا جانو سچا دوست دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے دوست کی دوستی تو پوست ہے اور دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے دوست مثل سونے کے ہے اور بلا مسیبت مثل آگ کے ہے خالص سونا آگ کی تکلیف میں اور چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور عاشقی نخام کا یہ حال ہوتا ہے اے مخاطب جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستعفی ہو گیا اور رہیں فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا ہے بس محبت کا راستہ آسان نہیں ہے درس حیات جو مسیبت میں کام نہ آئے وہ دوست نہیں بس لیمیتر ہے موسیقی